بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیم هدل المتقیم ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلہ ہی ساری کائنات کا ندام چلانے والا ہے تعریفیں اس بادشاہ کی جسے اپنا ندام کائنات چلانے کے لیے دنیا کے کسی بزرگ کی مدد کی ضرورت نہیں تعریفیں اس بادشاہ کی اس شہنشاہ کی جو رب الناس ملک الناس الہ الناس شراکت تو بڑی دور کی باد کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی کرنوں سے زیادہ چاند کے نور سے زیادہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ مجلس اس مدرسے اور جامعہ اور مسجد کے شعب حفظ کی کلاس کے ان طالبہ کے عزاز میں ہیں جنہوں نے اللہ کا کرام حفظ کر لیا اس سے بڑی دنیا میں ڈگری کوئی نہیں میں پی ایچ ڈی کر جاؤں قرآن کی سنت سے بڑی کسی مدرسے کی کوئی سند نہیں یہ وہ کلام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الکلامی کلام اللہ کہا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن ایسی کتاب ہے جو نورِ ہدایت قرآن ایسی کتاب ہے جو بندے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے قرآن ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے سے انسان کی اللہ تعالی سے دوستی لگ جاتی ہے قرآن وہ کتاب ہے جسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا پھر جبریلِ امین کو پڑھایا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قرآن حدایت کا سرچشمہ ہے قرآن نورِ قرآن خدا و شفاہ قرآن ہر مسئلے کا حل ہے وَأَنْزَلْنَا عِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قرآن ہمارے معاشرے میں تعویدوں کے لیے میاں بیوی کے فیصلے میں قسم اٹھانے کے لیے مرتے ہوئے بدر کو یاسین پڑھ کر بلٹی کرنے کے لیے قرآن ہمارے معاشرے میں بیٹی کے نکاح کے موقع پر اس کے سائے کے نیچے سے گدارنے کے لیے قرآن جنات کو بھگانے کے لیے روحانی مریض کو ہوا دینے کے لیے قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن لا رعیب کتاب ہے ذالک الکتاب لا رعیب فی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اپنی دوان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑی ہے جو زیادہ پڑھ لکھ گئے وہ کہنے لگے قرآن تو ہماری دوان میں اس کا اردو ترجمہ اور انہوں نے ترجمہ اور تفسیر بغیر قرآنی الفاظ کے مارکیٹ میں بھی پیش کر دی ہے لیکن یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اگر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میری دبان میں قرآن نہیں ہے صرف عربی قرآن ہے جیسے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے بغیر ترجمہ کے یہ قرآن اس اصلی حالت میں بابرکت کتاب اس کا پڑھنے بھی برکت اکرمہ رضی اللہ تعالی عن ابو جاہل کے بیٹے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جوانی ساری اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری جرنیل ہے مکہ کا کلمہ بڑھتے ہیں پھر اس قرآن کو جن جن چیزوں پر لکھا ہوا تھا اسے ہاتھ میں پکڑ کر چومتے ہیں اور آنکھوں کو لگاتے ہیں اور داروں کی تار روتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے میں کتنے عرصے دور رہا بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بیٹوں نے یہ قرآن یاد کر لی ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ حافظ قرآن کا والد ہے اس کے نصیبے کے کیا کہنے کسی کا تعارف ہو یہ ڈاکٹر کا والد ہے یہ پروفیسر کی والد ہے یہ انجینئر کا والد ہے اس کا بیٹا ڈی سی لگا ہوئے اور ایک تعارف ہو رہا ہے یہ حافظ قرآن کا والد ہے اس کا عداز کیا ہے سارے علاقے کے ڈی سی اور اے سی اور کمیشنر پروفیسر اور ڈاکٹر اور انجینئر اس حافظ قرآن کے پیچھے نماز بڑھ رہے ہیں یہ حافظ قرآن نماز بڑھا رہا ہے کمال یہ ہے اگر جرنین بھی پیچھے کھڑے ہیں پاکستان کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ وہ بھی پیچھے نماز میں کھڑے ہیں یوں کہہ لیجیے ہماری دبان میں پوری لیڈ کلاس مسجد میں نماز بڑھ رہی ہے اور یہ حافظ ان کو سجدے میں لے گی ہے سجدے میں اگر یہ اپنی جرنیلی میں آ کر حافظ کی اجادت کے بغیر اپنا سر اٹھا لے اور رب دراد ہو جائے پیغمبر فرماتے ہیں سر انسان کا نہ رہے گا گدے کا بنا دیا جائے گا یہ ہے اس حافظ کا عیداز یہ گھر سے چلتا ہے آسمان کا مالک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کے چپنوں کے نیچے اپنے دورانی پر بچھا دو یہ حافظ گھر سے نکلتا ہے مسجد کا روح کر رہا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک یہ چلتا رہتا ہے تو یہ جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے حافظ قرآن اس کا بڑا عداز ہے اور میں جس استاد کا طالب علم ہوں حافظ محمد عبداللہ بہابل پوری رحمہ اللہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا اور شرک کی دلدل سے نکالا ان کی گھر کی ہر عورت اور ہر بچہ حافظ قرآن ایک بیٹے کی بہو حافظہ نہ آئی نکاح کے بعد گھر لانے کے بعد حافظ صاحب نے اس کو خود اللہ کی کتاب یاد کروا کمال نہیں ہے لڑکا ہے لڑکی ہے پوتا ہے پوتی ہے نواسہ ہے نواسی ہے سارا خاندانی حافظ قرآن ہے اور جب اس روپڑی خاندان نے حیدر آباد کراچی میں فیکٹری کھولی تو اس پر لکھا حفاظ گروپ کہ اس گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن یہ قرآن کا عزاز اسی پر بات کروں تو بات لپی ہو جائے گی ابن مسعود رضی اللہ تعالی بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں بڑے کمدور آدمی بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے اور پیغمبر نواز پڑھنے آگئے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کے ساتھ مکہ کے سردار اونٹ کی اوجڑی لاکر آپ کے کاندوں پر ڈال کر تماشا دیکھ رہے ہیں ابن مسعود میں یہ جرت نہیں کہ اس اوجڑی کو ہٹا دیں بیٹھے یہ بھی دیکھ رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے تشریف لائیں اور اس اوجڑی کو پیغمبر اپنے بابا کے کندوں سے اٹھایا یہ بیان کرتے ہیں بچپن ہی میں میں نے اسلام کو قبول کر لیا کون ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دورانے سفر ایک درخت پر چڑے اتنے نحیف کہ جب آپ کی پندلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور پتلی پندلیوں کو دیکھ کر صحابہ مسکرانے لگے کہ اتنا کمدور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہستے ہو عبداللہ بن مسعود کی پندلیاں دیکھ کر یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا یہ پندلیاں اہد پہاڑ سے زیادہ وزن والی کو یہ قرآن کا حافظ ہے کہتے ہیں میں ایک دفعہ رات کو قرآن پڑھ رہا تھا مسجد نبی رات کی تاریخی قرآن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ پیچھے کھڑے ہو کر عبداللہ کی تلاوت سن رہے ہیں کمال کا شاگرد ہے یہ استاد پیچھے کھڑے ہو کر شاگرد کی تلاوت سن رہے ہیں یہ اپنی لور محبت میں پڑھتے رہے انہیں نئی خبر انہیں نئی خبر صحابہ کو کہا او میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن اس قرآن میں پڑھ جائے سیکھا جائے جس قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے تو تم سب مل کر عبداللہ سے قرآن سیکھا قرآن کی جو مٹھاس ہے وہ قرآن والے ہی جانتے ہیں قرآن کی مٹھاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی میں سے گدر رہے ہیں عبئی اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں رات کی تاریکی میں پیغمبر علیہ السلام گلی میں کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے اور قرآن سنتے رہے صبح جب ملقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے تجھے لحن دعودی میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ کو کیسے خبر فرمایا میں رات کو تیرے گھر سے گدر رہا تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا میں گلی میں کھڑا سنتا رہا عرض کی اللہ کے پیغمبر اگر مجھے یہ پتہ لگ جاتا کہ میرا معلی محمد کریم گلی میں کھڑا میرا قرآن سن رہا ہے میں اور مزے لے لے کر اور پیغمبر کا انہیں معلم بنانا اس سے بڑا حزاز نہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں بہتر انسان کونسی جماعت بہتر ہے حفاظ پریشان ہو جاتے ہیں مساجد کی انتدامیہ کے رویے سے پچھلے دنوں جامعہ سریعہ جہدم میں تقریب بخاری سوال جواب کی نشیست میرے ساتھ جل رہی ہے اس میں ایک سوال یہ تھا ذمہ داروں کا اسادیزہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے ہم انہیں غریب اور مسکین سمجھتے ہیں اپنا نوکر سمجھتے ہیں جو آتا ہے بیزتی کر دیتا ہے جو آتا ہے جو مردی امام کو کہہ دیتا ہے ایک کہتا ہے لمبی نماز پڑھا دوسری کہتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کم کر ایک کہتا ہے لمبے سجدے کر دوسرا کہتا ہے جھوٹے کر جتنی زبانیں اتنی گفتگو گھبرایا نہ کرو ہمارے اور آپ کے معلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے تو ہم کون ہیں ہمت کے ساتھ اللہ کی دین کی خدمت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قرآن قرآن کے دوسرے حافظ حافظ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوش شروع کر دیتا ہے ہمارا امام تھوڑی سی لمبی نماز پڑھائے تو سے وہ بھی فجر کی بیس منٹ کی نماز پیچھے بڑے بھی ہوندے ہیں مرید بھی ہیں کھنگارنے شروع کر دیتے ہیں اللہ جمعہ کے دن آج جمعہ کے دن فجر کی نماز سورہ سجدہ اور دہر کی تلاوت پوری نہیں پڑھنے دیتے ہیں ڈھائی رکو کی سورہ سجدہ ڈیڑھ رکو سورہ دہر کے بیس منٹ لگ گئے ہیں اور بجلی کا بل بھرنے کے لیے چار گھنٹے سے بینک کے باہر کھڑا ہے امبیسی سے ویزہ لینا ہے تو ساری رات سے لائن میں لگا ہوئے ہیں درامہ دیکھنا ہے تو چار گھنٹے لگے ہوئے ہیں ایک مسجد کا امام اگر وہ اپنی لہ میں آ کر پوری سورت پڑھ دیتا ہے تو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے آئیے آپ کو ایک حافظ کا واقعہ سناؤں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نواد کے بعد لفنا امیم دالیکل کتاب لارائی بفن فجر کی اعدان پر قل اعود برب الناس سارا قرآن پڑھ دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے تیری عمر بڑی لمبی ہوگی بڑی لمبی ہوگی اور بڑھاپے میں ساری رات نہ کھڑا ہو سکے گا اس قرآن کو ایک مہینے میں ختم کیا کر کائنات کا سب سے بڑا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں ہمارا فتوہ تو نہیں پیغمبر کی پہلی جماعت صحابہ اور پیغمبر فرما رہے ہیں عبداللہ مہینے میں پڑھ لیا کھا ایک پارا رودانہ پڑھ لیا کھا جوتی اٹھاتے تو گھر چلے جاتے پیغمبر نے کہہ دی قرآن سے تعلق کہا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے قوت سے نباد ہے صرف ایک بارے نہیں آپ نے فرمایا اچھا چل رودانہ تین بارے پڑھ لیا کر دس دن میں قرآن ختم کر لیا اور اگر میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھوں کتنا قرآن آج پڑھا ہے سورت کحف کی جمعہ کے دن تلاوت کی ہے کتنے لوگوں نے کی ہے خالی جلسے کروانے سندے لینی ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہنے والے بھی پوچھیں اپنے آپ سے قرآن سے کتنا تعلق ہے جس نبی کے ہم امتی ہے اور آج کی تاریخی میں کھڑے ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہی ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں روتے جاتے ہیں فجر کی ادان ہو گئی یہ آیت بار بار پڑھ کر ساری رات گدار گئے ہم کتنا بڑھتے ہیں آج فیصلہ کر اپنے آپ سے وحدہ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن کے کچھ اوراک پڑھا کر رہا میں اپنی منزل دھرایا کروں گا رمضانی حافظ نہ بن کہ شعبان آیا تو قرآن آیا رمضان گیا تو قرآن گیا اب رٹے مارے جا رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کیوں مسلح سنانا ہے اس قرآن سے کوئی تعلق پیدا کر کہا اللہ کے نبی دس دن تو بہت زیادہ ہیں اللہ نے مجھے بڑی قوت سے نوا دیا فرمایا پھر عبداللہ تین دن سے زیادہ قرآن ختم نہ کر سات دن ابن ماجہ کی روایت سات دن سے پہلے قرآن کو ختم نہ کرنا صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں قرآن کی تلاوہ تسرہ سے کرنے کی اور میں اس کو قرآن کو جب اٹھاؤں جب بی بی سے لڑائی ہو جائے سوچیے دن ہمارا تعلق کی جماعت سے ہم نبی کے وارث جماعت اور وارث اپنی وراثت سے بے تعلق نہیں ہوتا ہماری وراثت کیا ہے اللہ کا کلام پیغمبر کی حدیث مدینہ منبرہ قسید بن حدیر سردار انہوں نے دیکھا کہ مصحب بن حمیر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس لگا کر بیٹھے ہوں میں جوانوں سے کہوں گا مجلس ہم بھی لگاتے ہیں کس چیز گی اوہ پاکستان آر گیا کرکٹ پھر گھنٹوں بیسے کرتے ہیں ایسے کھیلتا ایسے کرتا ایسے کر لیتا تو افغانستان فتح ہو جارتا گھنٹوں بیسے ہو رہی ہیں بزرگوں نے ہکہ رکھا ہوئے درمیان میں گھومنے والا کھش لگ رہے ہیں اور نون لیگ اور پی ٹی آئی گی گفتگو جاری ہے کس کو ووٹ دینا ہے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہم جب پڑھتے تھے باولنگر کے علاقے میں جمعہ بڑھانے کے لئے اپنے ساتھیوں کو روانہ کیا ہم سینئر ہوگے کچھ جونئر لڑکے جو جمعہ پڑھا کر ہو وہاں وہ پہنچے بدلایا جی شاہ صاحب نے بھیجا ہے وہ سارے بزرگ گاؤں میں بیٹھے وہ کھا پھی رہے تھے وہ کش لگا کر کہتا ہے مٹھے ہو گئے نہیں علیہ دی ذرا چھک کے رکھ جمعہ آپ آئے یہی جوان کر رہا ہے پوڑے کر رہے ہیں پیغمبر کے دو صحابی ایک ایک علاقے کا گورنر ہے دوسرا دوسرے علاقے کا گورنر ہے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی سے دوسرا پوستے رات کو جمع ہوئے ملقات ہوئی آؤ گفتگو کرتے گفتگو شروع ہوئی تو پوچھا قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے آئے کتنا قرآن پڑھتے ہو رضا کبھی ہم نے جا کے اپنی زوجہ محترمہ بیوی صاحبہ سے پوچھے قرآن پڑھا ہے مہینہ ہو گیا اس کو ہاتھ لگایا ہے کہ اوپر رکھا ہوئے اور مسلمان ہم سے پکا مسلمان اور کون ہے اہرے دیسوں تو جنت کے ٹھیکے دار ہیں کہا کتنا قرآن پڑھتے ہو کہا سواب کے لیے رات کو تھوڑی دیر سوتا ہوں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے ہم علاقے کی سیاست بیماری اور اسی میں گھنٹوں بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اور پوچھ لے کتنا قرآن پڑھیں پچھلے ہفتے دیکھا تھا موسیٰ بن عمر رضی اللہ ہوتا 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 ہے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اسے عد آگر کہتے ہیں موسیٰب ہمارے علاقے میں یہ بدلس مت لگاؤ ہمارے جوانوں کو خراب نہ کرو موسیٰب بڑے سمجھ دار بڑے بردبار کہا سردار جی تشریف رکھی میری باتیں سن لیجیے دل کو پسند آئے تو ٹھیک نہیں تو نہیں کریں اللہ اللہ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے بٹھا لیے انہوں نے قرآن کی تلاوہ شروع کرنی الف لا مین ذالک الكتاب لا رعی وفی پہلی مرتبہ جو قرآن کی آیات کانوں میں پڑی یہ خاموش ہوئے کہنے لگے بڑا عمدہ کلام ہے یہ اسلام تو بڑا عمد ہے کیا سنایا تھا باب سمسام کے اشعار پڑے تھے قرآن کہا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہا جائیے گسل کر کر آئیے گسل کر کر آئے ہاتھ بڑایا کہنے لگے یہ قرآن نور ہے یہ روشنی ہے اس قرآن سے کچھ تعلق قائم کیجئے ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں عرب مجاہدوں کو فارغ ہوئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پہرے سے فارغ ہوئے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں کھانا پکا کر فارغ ہوئے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں جائی گھنٹے کی چڑھائی ہے خجر آگے آگے ہے پیچھے اللہ کی کلام کو تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہم گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس گندی عورت کے گانے گاڑی میں لگا کر چلتے ہیں قرآن عرب کے علاقے میں میں ایک سفر میں تھا میں نے ایک عورت کو دیکھا اس نے اپنے بچے پیچھے بٹھائے ہوئے اور کبھی ایک آیت اس سے سنتی ہے دوسری اس سے تیسری اس سے چوتھی اس سے سب سے چھوٹی بچی اس کی چھ سال میں پورا قرآن حفظ کر جاتی ہے ہماری عورتیں بانجھو گئیں پختی نہیں ملتا یہ موبائل ہے یا ساس کی جیفتیں یا نند کی جیفتیں یا ماں کے ساتھ لڑائی یا فراں کے ساتھ لڑائی جہاں فارغ ہوتی ہے اس کو اٹھالیتی یہی قرآن ہے یہی ایمان ہے ہونا کیا چاہیے یہ قرآن فارغ ہو تو اللہ کی قرآن کی تلاوش کرتا دیکھو گھر میں کیسے برکتیں آتے ہیں جی شاہ صاحب کوئی دم کر دیجئے کیوں بچہ ڈرتا ہے بی بی رات کو خوف کھا جاتی ہے کوئی اچانک ہمارے گھر کی لائٹیں جلا دیتا ہے دروازیں کھول دیتا ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑا جائے تو شیطان وہاں پر ڈیرے ڈال لیتے ہیں جنات نے تو آنے ہی آنے ہیں یہ تو انسانوں کا گھر ہی نہیں ہے مسلمان ہی نہیں ہے مدانِ جہاد ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کون پہرہ دے گا کون پہرہ دے گا جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں گرد علود ہو جائیں جہنم کی آگ اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے اب بات کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں امار کہنے لگے میں حاضر ہوں دو پہرے دار کھڑے ہو گئے ایک کہتے ہیں کیا شیڈول بنائے امار کہتے ہیں امار کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اب بات تم آرام کر لو میں پہرہ دیتا ہوں پہرے پر کھڑے ہو گئے اب بات سو گئے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تھوڑی دیر پہرہ دیا قرآن کی تلاوہ شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھ رہے رات کی تاریخی میدان جہاد اونچی آواز میں تلاوت دشمن کو خبر ہوگی اس نے وہی سے تیر مانا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی مٹھا سیدنی عمدہ ہے کہ تیر نکال کر باہر پھینک رہے ہیں نماز نہیں دوڑی اس نے دوسرا تیر بھارا ہے اس نے دوسرا تیر بھی نکال کر پھینک رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت اور مجھے یاد آیا میرے مربی شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع دین شاہ راشدی رحمہ اللہ میں فراغت کے بعد ڈیڑھ سار ان کے ساتھ رہا ان کی وفاد کے بعد پھر میں اسلام آباد آئے آخری زندگی کے سترہ دن ان کے میرے ساتھ ایک ہی جگہ کانا پینا رہنا بے ہوش ہو گئے ہاتھ ٹائک بے ہوش ہو گئے ڈاکٹر کہتا ہے نبض نہیں آ رہی دیکھا تو ہونٹ ہل رہے ہیں ایک طالب علیم نے ساتھ کان لگائے تو اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہے ہیں شیخ القرآن قرآن کی تلاوت تیسرا تیر مارا زخمی ہو گئے خون ابل پڑا آباد کو اٹھایا وہ کہنے لگے عمار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پہلے تیر پہ ہی مجھے کیوں نہ اٹھا دیا تھا کہا میں رب کا کلام پڑھ رہا تھا مجھے مدہ ہی بڑھا آ رہا اور میں قرآن کو کھولو ہی نہ مجھ سے بڑا منعوض کوئی ہے مجھ سے بڑا ہم سے بڑا کوئی بدبخت ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہی نہیں ہے اور دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبان بات کر نکل رہے ہیں مکہ ہے سامنے سے سردار آیا ابن دگنا کہا ابو بکر کدھر کہا مکہ کے لوگ مجھے رہنے دی 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 میں جا رہا ہوں آپ نے فرمایا نا تیرے جیسا شخص مکہ چھوڑ جائے گا آؤ واپس بیت اللہ میں آیا سردار آدمی کہا آج سے ابو بکر میری پناہ میں اس کا معنی یہ تھا کہ کوئی غلط بھی گا ابو بکر پر نہ پڑے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر لے گئے کہا یہ دیر ہے یہاں رہو کمال کے مسلمان ہیں وہی پر چھوٹی سی ایک مسجد بنا لی مسلح بچھا لی ہے رات ہو گئی ہے نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین تلاوہ شروع کر دیں الرحمن الرحیم ملک یوم الدین لوگوں نے آواز سوئے ایک دو چار دس مرد جوان بوڑے عورتیں بچے یہ آواز کسی ہے گھیرہ ڈال لی ہے ابو بکر کو پتہ ہی نہیں وہ لگے ہوئے تعلق قائم اور امسل اگلے دن آیا لوگ پلٹ گئے نماز ختم ہو گئی رات بیٹ گئی ایک نے دوسرے کو بتلایا رات ادھر سے تلاوت کی آواز آتی کیا کمال ہے ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنائی نہیں اوہ دنیا آگئی تیسرہ دن آیا جب مکہ کے سردار جمع کر ابن دگنہ کے گھر کہا ابن دگنہ تو مسلمان ہو گیا ہے کہتے ہیں نہیں کہا یہ اپنے ابو بکر کو تو سمجھا رضی اللہ تعالی رات ہوتی ہے یہ قرآن پڑتا ہے ہمارے بچوں اور بڑوں اور جوانوں اور عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اسلام ہے دین ہے شریعت ہے اور کبھی ہم نے بھی اس انداز میں پڑھا اور پڑھایا ابن دگنہ آکر کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نہ کر کہا کیا ہوا کہا سارا مکہ تیرے پاس جمع ہو جاتا ہے لوگ جمع ہو کر آئے ہیں رعا سارا کہا ابن دگنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا میں تو اللہ کا کلام پڑھتا رہتا کہا آپ پڑھ لے امان دی ہے لیکن آہستہ پڑھ کہا ابن دگنہ قرآن پڑھتا ہوں میری آباد خود بخود بلند ہو جاتی ہے یہ پکڑ اپنی امان مجھے رب ہی کا یہ ہمارے ہیروز جن کی زندگیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک ہم ہے ہر بودھا جوان مرد عورت اپنے آپ سے پوچھے تو سہی میں نے کتنا قرآن پڑھا وطفیل دوسری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آئے اور مکہ کے سرداروں نے کہا یہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کلام پڑھتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے ہائے اتنا بھرا اتنا بھرا اس نے کانوں میں روئی ڈال ایک دن پیغمبر بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے یہ آئے اور آ کر دیکھا اور تھوڑا سا قرآن یہ کیا روئی نکالی سلام پھیرا پیغمبر کے پاس اللہ کے نبی تو فیل ہوں سردار ہوں مکہ کے لوگوں نے مجھے یوں کہا اور یوں کہا میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لی آپ کیا کہتے ہیں کیا پیغام ہے فرمائے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ توحید میں گواہی دیتا ہوں کائنات کے اندر کوئی مشکل پشاہ نہیں سوائے اس آسمان والے اور گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا سجا پیغمبر ہوں ہم دو سنا پڑی اور قرآن کا حصہ پڑا ادھر قرآن سنا ادھر ہاتھ پڑھایا کہا اللہ کے نبی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دی قرآن کا تو یہ تعلیم ہے ہمارا تعلق قرآن سے جب آخری بات کیونکہ غازی اسلام قاری خالد مجاہد حفظ اللہ تعالی تشریف لے آئے کیا قصور ہے ان کا جو گولیاں مارتے ہیں لوگ کیا جرم ہے ان کا کہ لوگوں کا یہ قرآن سناتا ہے لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھاتا ہے یہ جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ علماء یہ جرم کرتے ہی رہے ہیں یہ گولیاں ہمارا راستہ روک سکتی ہم تو افغانستان میں آٹھ سال تک موت کو تلاش کرتے رہے لوگ زخمی ہوتے تھے جہاز آگ پر ساتا تھا وہاں موت نہ آئی جو دن مقرر ہے لا يستاخرون ساعتم ولا يستقلبون کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہمیں نا درائیے اس بات میں نے فون پر کہا تھا کاری صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیل اور سب سے بلا جہاد اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ قرآن بیان کرنا یاد رکھئے گا یہ بات سب سے بڑا چوٹی کا جہاد و جاہد ہو بھی جہادا کبیرا میدان عمل سے آ کر ان قبر پرستوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے اور بڑا مشکل کام ہے لڑ نہیں سکتے وہاں ہم لڑ سکتے ہم پچاس گولیں مارتے تھے اگرہ ہزار مار دیتا تھا ہمیں وہاں لڑ سکتے تھے یہاں تو ہم لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ پیغمبر نے لڑ کر اسلام نہیں پھیلایا پیغمبر نے قرآن سنا کر اسلام پھیلایا ان مردہ پرستوں کو اور قبر پرستوں کو ان مجابروں کو اور پیر خانوں کو اور آستانوں پر جا کر اللہ کی توحید بیان کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے ہمارے یہ جو طلبہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ایک حدیث سن لیجیے ان کے والدین بھی اور سب بچوں کے والدین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کے والدین کو اللہ تعالی لباس پہنائے گا دنیا وبافیہ دنیا اور دنیا کے ہر شے اس لباس کے مقابلے میں کم تر وہ حافظ کے والد اور والدہ کو پہنایا جائے گا ہمیں کیا کہتے ہیں بچے نے حفظ نہیں کیا نہیں کاری صاحب ہی روز تبدیل ہوتے رہتے ہیں انتظامیہ ہی بڑی کڑوی ہے استاد ہی نہیں ٹکتا تین سال ہو گئے دس پارے کی کرتے ہو کے نہیں کرتے یہاں سے اٹھایا دوسرے مدرس میں وہاں سے اٹھایا تیسرے مدرس میں وہاں سے اٹھایا چوتھے میں یہ کری نہیں سکتا چال سکول اللہ اور جاؤ مدارس میں جا کر دیکھو لنگڑے لولے اندے کانے وہ کیا پڑھنے آئے ہوئے اور جو شاہین سٹوڈنٹ جسے آپ کہتے ہیں ایکسٹرا انٹیلیجنٹ وہ کہاں پڑھتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں نے بھی وہی سے پڑھا وہ وہاں پڑھتے ہیں کیٹ بیٹ سیٹ وہی سے پڑھ کے آتے ہیں اور جو ڈل دو وہ مولوی کو دے دو جو معدور ہو تیرا قرآن معذور ہے تیرا اسلام معذور ہے آئے تحديث نعمت کے طور پر کیونکہ آج کا خطبہ ان طلباء اور والدین کے لئے تھے اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور چار بیٹیوں سے نواد ہے الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو پہلی کلاس میں داخل کر آیا سات مسجد میں استاد کے پاس داخل کر آیا ادھر سگون پڑھتا رہا ادھر قرآن پڑھتا رہا الحمدللہ قرآن کا حافظ ہے قرآن کا حافظ ہے بارہ بارہ جب اس نے حفظ کیے اٹھارہ میں نے مسلح پر پڑھائے بارہ کے لئے میں نے اسے کھڑا کر دوں لوگ کہنے لگے بچہ ہے کہتے ہو کہ نہیں کہتے یہ ہی ملیا ہے نہ کساف نہیں کرنا اندھا مسلح تے گھڑا کر دیتا بچہ میں نے کہا جس نے پڑھنا ہے پڑھ لو دوسری مسجد دہل دی سے مات شریف لے جاؤ بچہ ہی پڑھائے بچے مسجد میں تھوڑی سی شرارت کر دیں تو بڑھے وہ دنڈا جو لے کر آئے پکڑتے ویرستے وہ اس کی کمر میں دیتے مسجد ہی کھیٹن واسطے نیانہ واسطے ہے تیری کیا مسجد ہے چھوٹی سی مسجد مسجد مسجدوں کی سردار مسجد نفی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اور مسجد میں کھیلنے والے علی کے نخت جگر حسن اور حسین پیغمبر نے تو نہیں کہا فاطمہ کھیلنے کے لیے مسجد پیغمبر سجدے میں اور قبر کے اوپر حسین بیٹھا ہوگا انہوں نے تو پکڑ کر نہیں اتھا رہا ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں حسن مسجد میں داخل ہوتا گر جاتا لمبی کمیز کی وجہ سے پیغمبر خطبہ روک اسے اٹھا کر ممبر پر لے آتی ہم مسجدوں سے بچوں کو کان سے پکڑ کر بار پیک دیتے مسجد میں نہیں آنا باپ بھی جا کر بیوی کو کہتا مسئیبت تجھے پہلے ہی کاتھ لڑائی ہو جائے گی مسجد میں پکڑا آکر میرے حسات کر دیا کھوتے کھوتے کرتے ہو کے نہیں کرتے ایسے تف ہے تمہاری اس سوچ پر بچپن میں ہم نے مسجد میں نہیں آنے دیا بڑے ہو کر کر کٹ کے بلے نے مسجد میں نہیں آنے دیا اب کہتے ہو کہ تعویز دے شادی دم کرے اور بچہ مسجد میں آئے حیانیت اے مسجد نبی میں حسنین کری میں کھین تے پھر رہے اور تمہیں کیا مطلعہ محمد کری میں عورت بچے کو لے کر آتی اللہ کے نبی اسے گھنٹی دے دیجئے وہ پیغمبر کے جسم اکھر پر پشاپ کر بلکا آپ نے تو نہیں کہا پیمپر بانگ کی کیوں نہیں لائی پشاپ کر واقعی کیوں نہیں لائی آپ نے مسئلہ بیان کے جو دود بیتا بچہ ایسے کر دے وہاں پانی کے چھنٹے مار دو اور پاک ہو جاؤ ہم مسجد میں آنے نہیں دیتے بچوں کو امام نماز پڑھا رہا ہے الرحمن الرحیم بچہ پیسے الرحمن الرحیم باپ بین السلام پہ نماز خراب کر دی جاؤ پیچھے چلو پیچھے صحابہ کی طرح مسجد نبی کو دیکھو آج بھی عرب کے معصوم بچے مسجدوں میں کھیلتے پھرتے مسجدوں کی سردار سبحان اللہ اسرا بیعبد ہی لیلم من المسجد الحرام مسجد حرام مطاف کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے کھیلتے بھاگتے بھر رہے اگر پاکستانی انتظامی ہوتی شاید ہی کوئی بچہ وہاں دا کر انہیں کہا مسجد اجی ملی ہے اوہ اللہ کے بندوں کچھ خیال کر کچھ اسلام سیکھو کچھ قرآن سے تعلق قائم کر بچوں کو مسجدوں میں لے کر آو یہ شرارتیں کریں یہ دوڑے کھیلیں انہیں پیار سے سمجھاؤ نہیں مانتے میری مسجد ہے الحمدللہ اللہ کا گھر میں نے بنائی ہے چوکی دار ہوں اس مسجد میں اپنی مسجد میں کسی نمادی کے بچے کو نہیں روک پچھلے دنوں ایک عربی تھا تو اس کے بچے نے پشاپ کر دیا تو کر دیا وہ بیٹھا بیچارہ میں آیا پریشان کیوں کہ اس نے پشاپ ہوں جاؤ میں نے کہا بچے کو لے کے جاؤ گھر میں نے بلایا مدازموں کو دھو دو چھا کے کارپٹ بس بس اسلام یہ سکھاتا اسلام یہ سکھاتا پشاپ بچے نے کر دیا کسی نے تو پورا مولا اور مسجد پتھر توڑنے کی ضرورت نہیں اس کا گھر جا کر پیٹھنے کی ضرورت نہیں سب اٹھاؤ اور ٹونٹیوں پہ جا کر دھو دو بچے کو مسجدوں میں آنے دو پھر انہیں قرآن پڑھا کوئی ایک بچہ تو تیار کرو کہ میں مروں تو وہ جنادہ پڑھانے کے قابل مر جاؤں چودری زمین دار بڑیرے دار سمایہ دار جاگیر دار مربوں کا مالک اور تلاز کرتا پھرتا کاری کاری چھٹی گیا نلائے کون نہ بیٹے کو نلانا آتا سوزر کو نلانا آتا سارے بیٹھے ہوئے گنگے نلائے کون کاری صاحب کو بلاؤ امرجنسی وہ نلائے گا کفن لے کر آؤ وہ پنائے گا کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا اس کے جنادے پر کھڑا ہو کر اللہ مغفر لی ابی کہتا اللہ میرے باپ کو معاف کر دیں چار بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی زمین دار ہے کوئی ٹریکٹر دار ہے کوئی کچھ ہے ایک تو قرآن والا بنا دے کل مرنے کے بعد تیری قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر سکے گا اور بنایا میں نے الحمدلللہ میرے بیٹے نے ایف ایسی کی اٹھانوے فیصد نمبر حاصل کی ٹاپ کیا بول لوگوں نے کہا انجینئر بنا دو میں نے کہا میں نے اس قرآن کا انجینئر بنانا الحمدللہ میرے مسجد میں میرے جمعے کی خطبہ اور نماز پانچوں نمازیں ساری پڑھا رہا ہیں انجینئر بن جائے مجھے کیا فیضہ جو میرا جنادہ پڑھانے کے قابلی نہ ہو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جنابِ آلی سوال ہے مقلد ہونا ضروری ہے یا غیر مقلد ہونا ضروری ہے مقلد ہونا فتنہ ہے یا غیر مقلد ہونا فتنہ ہے یاد رکھئے گا مقلد بننے کے لئے اللہ نے نہ قرآن میں کہا نہ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں کہا کیا کہا اتیو اللہ و ایک رب کی مانو اور ایک رب کے رسول کی مانو ایک اللہ کی مانو ایک رسول کی مانو جب یہ امام چار نہیں تھے ہنفی شافی مال کی حملی جن کے نام پر تقلید ہے ان سے پہلے لوگ مسلمان تھے وہ مقلد تھے جب باپ ہی نہیں تھا امام ہی نہیں تھے تو تقلید کہاں سے آئی پھر کہاں سے آئے وہ سب کون تھے ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول کو ماننے والے